بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیب ناظرین ہمارے ملک پر جتنا بھی اچھا نیک اور اماندار شخص حکمران آ جائے ہماری حالت کبھی نہیں بدل سکتی کیونکہ ہماری ایسی حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہمارے ہر مسئلے کے ذمہ دار ہم خود ہیں لیکن ہم چاہے مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر مسئلے کا ذمہ دار حکومت کو ٹھاراتے ہیں کیوں کیا ہماری بے ایمانی حکومت میں ختم کرنی ہے کیا ہمارے ضمیر حکومت میں جگانے ہیں کیا ہماری ناانصافی کی عادت حکومت میں ختم کرنی ہے کیا چوکرخوری اور غیبت کی عادت حکومت کی وجہ سے ہے کیا جھوٹ کی عادت حکومت کی وجہ سے ہے کیا دھوکہ دینے کی عادت حکومت میں ختم کرنی ہے اور کیا ہمارے گاؤں یا محلے یا ہمارے گھر کی صفائی کا خیال حکومت نے آگے رکھنا ہے کیا ہمارے دلوں سے نفرت حکومت نے ختم کرنی ہے کیا ہم سب میں احساسِ ذمہ داری اور مدد کا جذبہ حکومت نے پیدار کرنا ہے کیا ہم سب کو ایک دوسرے کا خون پینا حکومت نے سکھایا ہے کیا جھوٹی اور بنا تحقیق کیے کسی بات کو آگے پھیلانا حکومت نے سکھایا ہے کیا بدکاری تحمد اور زیادتی حکومت نے ختم کرنی ہے کیا ہماری سستی، کہلی اور محنت کا جذبہ حکومت نے پیدار کرنا ہے کیا لالت، حوض اور حرص بھی حکومت نے ہی ختم کرنی ہے اور ہم سب کی بہمینہ اتفاقی اور گھریلی جھگڑے بھی آ کر حکومت نے ختم کرنی ہے ہم سب میں سبر اور شکر گزاری کی عادت حکومت نے ڈالنی ہے اور زد، ہٹ درمی اور آنا پرستی حکومت کی وجہ سے ہے کیا ہم ایک دوسرے کو گالنگلوج حکومت کی وجہ سے کرتے ہیں کیا ہمارے دل و دماغ سے غرور، تکبر، شوخی، بدماشی حکومت نے آ کر ختم کرنی ہے کیا حرام کھانا حکومت نے ہمیں بتانا ہے کہ اچھا نہیں ہے کیا ہر چیز میں ملاوت کی عادت ہم سب میں حکومت نے ختم کرنی ہے کیا چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی اور قتل و غارت حکومت کی وجہ سے ہے کیا بلا وجہ غصہ حکومت کی وجہ سے ہے اور کیا وورٹ کی اصل قیمت اور وورٹ کا صحیح استعمال بھی آ کر ہم کو حکومت نے سکھانا ہے ہم کہاں بیک کے ہوئے ہیں ناظرین ناظرین اگر ہم ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم خود اتصابی کریں اور تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے اپنے گھر سے کریں اور ناظرین اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر چاہے جیسا اچھے سے اچھا حکمران آ جائے وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا وہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتا